بسم اللہ الرحمن الرحیم تجزیہ پیش کر رہی ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کیا کراچی میں کچھ تھانے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو حدود ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجن ہیں ان میں سے ایک تھانہ آتا ہے اجمیر نگری تھانہ جناب یہاں پر جو اس کے ساتھ ملے کا علاقے ہیں جو بورڈرز اس کے ساتھ لگ رہے ہیں جن علاقوں کے اور اس کے جو ڈومین ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجن علاقوں میں سے آتا ہے اس لیے کیونکہ بابا موڑ اس کے علاوہ دو منٹ چورنگی آگے جا کے آپ اس کی جو آسید میں چلے جائیں وہاں پہ اتنی وارداتیں ہو چکی ہیں اتنی وارداتیں ہو چکی ہیں اب تک کہ جن کا ابھی تک ایکزیکٹ ریکارڈ جو تھانے میں ایف آئی آر جن کی درج ہو گئی تو ہو گئی لیکن جن کی نہیں ہوئی ان کا ایک الگ سے ریکارڈ ہے یہ اتنے مشکل علاقے ہیں یہاں پر ڈکیٹی چوری رازنی کی وارداتیں روز کا معمول صرف تین مہینے پہلے تھیں تین مہینے سے آپ کہلیں کہ چھے مہینے کے درمیان میں اگر آپ لگا لیں پیک پہ تھا یہ یہاں پر موٹر سائیکل سواروں کو ان کی موٹر سائیکلوں سمیت نہ صرف موٹر سائیکل چوری کرنے والے اس گروہ نے روکا نہ صرف ان کی موٹر سائیکلیں چھینی بلکہ ان کو بقاعدہ گولی کا بھی جاتے جاتے نشانہ بنا کر گئے اور وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ کر گئے ان لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے یہ تو حالات ہیں پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ تین مہینے پہلے ذرا تھوڑا تھا اس میں پولیس کافی ایکٹیو ہوئی ہے سناپ چیکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو شارائی فیصل اور مختلف تھانوں میں اپنی خدمات انجاب دے چکے ہیں انہوں نے ایک انتہائی محدود نفری کے ساتھ یہاں پر سناپ چیکنگ کا آغاز کیا ہے آپ سے تقریباً تین مہینے پہلے دہائی سے تین مہینے پہلے پلس یہاں پر ان تین مہینوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً آٹھ پولیس مقابلے کی ہیں جس میں ڈکیتوں کو چوروں کو اور موٹر سائیکل لفٹرز کو پکڑا گیا ہے ان کاروائیوں کے بعد یہ ات چیلنجنگ جو علاقے ہیں اس تھانہ اجمہر نگری کے یہ کتنا اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ واقعی میں اس کا کوئی نظر نظر آیا ہے اتنی بڑی کاروائیوں کا یا نہیں نظر آیا ہے سناپ چیکنگ یہاں پر ایسے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ واقعی میں میں اس کی چشمدید گواہ ہوں میں پروگرام کرتی ہوں مجھے پتا ہے کتنے مشکل علاقے ہیں اور کتنے رسکی ہیں وہاں پر سناپ چیکنگ اگ مطمئن ہے یا نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں ساکیب خان ایسے چو تھانہ اجمہر نگری ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر انہوں نے ایسی کیا ایسی انہوں نے جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں کونسی میجر ایسی جو ہے وہ پولیس کی کاروائی ہوئی ہے ان کی سربراہی میں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کافی فرق پڑا ہے فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا انہی سے معلوم کرتے ہیں جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کھلاو آسوان نیچے ہم دو کرسیاں ڈال کے ایسے چو ساپ کے ساتھ بیٹھیں اور تھانے کا کوئی منظر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آن ڈیوٹی ہم نے ساکیب خان صاحب کو جو ہے وہ چکے یہ سناپ چیکنگ کو اس وقت مونیٹر کر رہے ہیں یہاں پر تو ہم نے ان کو آن دا سپورٹ آ کے جو ہے وہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ کو تھانہ نظر یا پھر آپ کو پولیس ٹیشن کا منظر نظر نہ آئے تو یہ سمجھ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ ہم اس وقت آن ڈیوٹی ان کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے ان کو ان کی کاروائی ہم دیکھنے کے لیے آئے تو ہم نے کہا ان سے بات بھی کر لیتے ہیں ساکیب صاحب آپ کو تھانہ اجمہر نگری میں آئے ہوئے لگ بگ کوئی آگر میں غلطی پہ نہیں ہوئے تو تین ساڑھے تین مہینہ کا وقت ہوا ہے ساڑھے تین مہینہ ہوگا اس سے پہلے آپ شارائے فیصل پہ یا سرف کر چکے اچھا ٹھیک ہے اب شارائے فیصل اور یہ تھانہ اجمہر نگری زمین آسمان کا فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایک انتائی چیلنجنگ ایک جو ہے وہ تھانہ ہے کیونکہ اس کا جو ڈومین ہے اور جو اس سے ملہکہ علاقے ہیں جو اس کے ڈومین میں آ رہے ہیں وہ ہیں وہ علاقے کے جہاں پر جو کسی زمانے میں خوف کی علامت تھا بابا موڑ تھا پھر اس کے علاوہ جو بابا موڑ سے آگے کا علاقہ ہے پھر سائمہ ریبین کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ تو تمام کی تمام وہ ہیں کہ جس پہ ہم نے دس پروگرام کر دی ہیں کہ وہاں پہ تو چینہ جپٹی کی واردات جاتے ہیں روز کا معمول اور وہ بھی دن لہارے اور اس کے بعد جب آپ آئے چارہے فیصل سے وہاں پہ ایک الگ ماہول ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری معاملات ذرا اتنے نہیں ہوتے یہاں پر آنا یہ کتنا چیلنجنگ تھا بھی بلکل آپ کو پتا ہے یہاں کنجسٹر آبادی ہے اور کچھی آبادیاں بھی ہیں مین روڈز بھی ہیں ایچ این ایوری تنگ یہاں آبادی بھی بہت زیادہ ہے تو ایک تھا چیلنجنگ کرائیم کریٹ بہت زیادہ تھ جب میں یہاں پوسٹ ہوا تو پوسٹنگ کے بعد سے میرا یہی تھا چیلنج تو تھا کہ کرائیم کو کنٹرول کرنا ہے تو اسی پیاداش پہ ہم نے یہاں سنیپ چیکنگ اپنا گشت اس کو پڑھایا اس کا ریزل یہ آیا کہ آرٹ سے زیادہ پولیس مقابلے ہوئے ہمارے میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کیا میرے کانوں نے اور ہمیں جو یہ انفو ملی ہے یہ درست ہے کہ تین مہینے کے اندر آرٹ پولیس مقابلے ہوئے آرٹ سے زائد ہی ہوں گے اور اس میں ستہ سے اٹھارہ ملزمان ہم نے جیل بھیجے اور یہ مقابلے بلکل لائیو مقابلے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیشز بھی ہیں اور ملزمان جو ہے بھی جیل میں جس کی ویسے یہاں امن ہے پولیس مقابلے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم نے پھر قائدہ بات میں ایک پولیس مقابلہ جالی وہ جب سے دیکھا تو ہمیں ذرا آپ سے یہ سوال کرنے میں میں چاہوں گی کہ وہ جنرل پولیس مقابلے تھے اور جو پکڑے گئے تھے وہ واقعی میں جو تھے وہ سرٹیفائیڈ مجرمان تھے بلکل نہیں کہ درست درست دفعہ جیل جا چکے تھے وہ اور ان کا کرائیم نکار بھرا ہوا تھا بھرا ہوا تھا اس کا مطلب ہے پوری ان کی کرائیم ہسٹری رہے چکی ان کی ٹھیک ایسا ہی ہے اب آپ یہ مجھے بتائیے گا آٹھ لگ بھگ پولیس مقابلے بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے اور یہ جو تین مہینے سے سناپ چیکنگ ہوئی ہے ابھی تک اس کا کیا ریزرڈ نکلا ہے اگر میں آپ سے معلوم کروں تو کتنے فیصد کی جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے اور کتنا فیصد کرائیم یہاں پر کم ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ کرائیم ریڈیوز ہوئے اور آپ نے ویسے بھی حوام سے بھی پوچھا انہوں نے بھی پوزیٹیف ریزرڈ دیئے کوشش ہماری یہ ہے کہ سیونٹی نہیں ہے اس کو زیرو پرسنٹ کرائیم زیرو ہو جائے اللہ کرے ہو جائے لیکن حقیقت سے کبھی نظر نہیں چورانی چاہیے آپ کی بلکل کوشش ہوگی آپ سیونٹی تک لے آئے چلے میں کہتی ہوں گر فیفٹی تک بھی اگر آپ لے آئے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور لیکن آپ کہنے نا زیرو پر لانے کے لیے تو آپ کے پاس نفری پوری ہونی چاہیے لگ بھگ کوئی اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو دس لاکھ کی یعنی کہ ایک ملین کے قریب آبادی ہے اس کی اس پورے ان کی اگر ہم علاقوں کی کاؤنٹنگ کریں وہ والی نہیں جو کہ سینسس میں ہے ایڈزیک اگر فگر بتایا جائے تو یہ گنجان آباد ترین علاقوں میں سے یہ علاقے شمار ہوتے ہیں گنجان آباد ترین علاقوں میں سے آپ اس کے اوپر ہیں آپ کے پاس صرف سو کے فگر کے درمیان میں یعنی کہ اسی سے نوے آپ کر لیں اسی تک چلیں کر لیں اسی آپ کے پاس پولس اہلکار ہیں وہی بیچارے جو ہیں وہ دن رات ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ابھی تک پچاس بھی اگر فیصہ تک آپ نے کر لیا نا تو اس میں بہت بڑی بات ہے سو زیرو پہ لے کے آنا اس نفری کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا اچھا کوشش ہماری زیرو کی تھی تو آپ نے سیونٹی پرسنٹ کیا نا اگر یہی ہمارے پاس نفری ہو تو انشاءاللہ زیرو بھی کوئی چیز نہیں ساکب اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھانے اجمیر نگری کے اردگرد اور بیچ کے کچھ راستوں میں کچھ کچھی آبادیاں ہیں وہ بڑی کہا جاتا تھا کہ وہاں پر یہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہاں صرف پناہ لیتے ہیں بلکہ سارا مکمکہ بھی وہی بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے ایسے سپورٹس ہیں ابھی اگر میں آپ سے کرنٹی اگر معلوم کروں کیونکہ اس وقت ہم رات کے تقریباً یہ آخری پہر نہیں تو کم سے کم آخری پہر سے کچھ گھنٹے پہلے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ایسے کوئی پوائنٹس آپ کو لگ رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک آپ کی رسائی نہیں اور وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ مجرمان کا ڈیرہ ہو سکتا ہے اور وہاں پہ اگر کاروائی کی جائے تو وہ ستر فیصد جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی فیصد بھی جا سکتا ہے سناپ چیکنگ آپ نے شروع کی اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ایک ڈکیتوں کا جو موٹر سائیکل لفٹرز کا آپ نے ایک گرو پکڑا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ نہ صرف لوگوں کو اسی علاقے کے اندر موٹر سائیکلوں سے محروم کرتے تھے ان کی بلکہ وہ جاتے وقت اپنی نشانی کی طور پر گولی بھی مار گے جاتے تھے تاکہ لوگوں میں ایک حراسگی کی فضاء قائم رہے اور اب اگر وہ کوئی کاروائی کرے تو وہ بلا ششوپن لوگ جو ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیں وہ سنائے گرو پکڑا گیا اس کے بعد موٹر سائیکل چوری کی بارداتوں میں کتنی کمی ہوئی ہے کتنی رپورٹ درج ہوئی ہیں وہ ہو گئیں گا بھی جیل میں ہے اور اس سے ہمارا بہت اچھا فرق بڑھا ہے موٹر سائیکل سنیچنگ کا بہت کم ہو گیا سنیچنگ بھی کم ہوئی ہے اور چوریاں بھی کم ہو گئی موٹر سائیکل چوری ہوگی بارداتیں کم ہوئی ہیں آپ کے کچھ چیک پوسٹ کا ذکر سننے میں آ رہا تھا کہ وہ بڑی افیکٹیو اس نے جو خیرنا اپنا کردار ادا کیا ہے تو وہ سنیپ چیکنگ کے کچھ پوائنٹس آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون کون سی حدود میں ہو رہی ہیں اور کچھ کو ہم وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم پہلے گئے تھے وہاں پہ حالات خراب تھے اب ہم وہاں پہ دوبارہ جاتے ہیں آپ کی چیک پوسٹ اور چیکنگ ہونے کے بعد وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ فرق پڑا ہے تو کون کون سی جگہ پہ پہلے تو یہ بتائیے اچھے آٹھ پوائنٹس ہیں ہمارے جو ہوت سپوٹ ہیں اس پہ کچھ انٹری ایکزپ پوائنٹ بھی ہیں جہاں سے شہر سے لوگ آ رہے ہیں دوسرے جیسے ہمارا فرق چورنگی ہو گیا بابا موڑ ہے رحمانیا موڑ ہے ابھی جب ہم وہاں دو منٹ چورنگی پہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں جو ہمارے ہوت سپوٹ کلاتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک تو اپنی جہاں پہ آپ کی سناپ چیکنگ ہو رہی ہے دو منٹ چورنگی اور بابا موڑ وہاں تک میں جانا چاہتی ہوں تو آپ کی اجازت ہوگی یہ پہلا موڑ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے بابا موڑ یاد کیجئے بابا موڑ ایک اتنا خطرناک موڑ تھا کہ میں رات کے وقت میں یہاں پہ آنے کی آج میں نے ہمت کی ہے آپ نے گاڑی روکی یہاں پہ تو آپ بڑی والی گاڑی بھی روک رہے ہیں سر یہ گاڑی کو بھی روکا گیا ہے اور بڑی ایکسپنسیب بڑی گاڑی کو روک ہے گاڑیوں کو بھی روک رہے ہیں جی گاڑیوں کو بھی رکھ رہے ہیں تلاش لے رہے ہیں سر یہ آپ کی گاڑی ہے آپ کا روزانہ یہاں سے اس روٹ سے آنا چاہنا ہے اور آپ کسی طریقے سے چیکنگ ہوتی ہے ہاں ہماری ہوتی ہے سر آگے اگر آپ جا رہے ہیں تو اسی علاقے سے آپ کا یقیناً تعلق ہوگا ایک وقت تھا کہ بابا موڑ اور یہ پورا جو تھا نا یہ علاقہ سنیچنگ اور یہاں پہ چوری ڈکیتی یہ روزانہ کا معمول بنے ہوتے ہیں خود ہم اس کے گوائے ہیں اب اس لیپ چیکنگ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں بلکل فائدہ ہو رہا ہے پہلے یہ کہ کافی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ آگے جو ہے نا روڈ بھی کافی خراب ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اس گھاڑی سمیت جو ہے وہ کبھی کوئی ٹکیت آپ کو ٹکر گیا ہو نہیں فیلال ہوا نہیں ہے لیکن اکثر سننے میں واقعات ملتے تھے کہ یہ ہوتے معاملات نا ابھی اگر میں آپ سے کوری طور پہ پوچھوں کہ اس علاقے کی امن و امان اور سنیچنگ کے حوالے سے دس میں سے کتنے نمبر آپ دیں گے کہ اس وقت اس وقت بہتر ہوئے ہیں یا اس میں تھوڑا سی مزید کنجائش ہے اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ چھے پرسنٹ جو ہے بہتر ہے وہ چار پرسنٹ میں تھوڑا ایشو ہے چار پرسنٹ کا تھوڑا ایشو ہے تینکیو سو وریمت سر آپ نے صحیح تجزیہ پیش کیا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اگر میں نے ان سے پوچھا کیونکہ یہی کے رہائشی ہیں اور پڑے لکھے شخص ہیں ان کی گاڑی کو روکا گیا سنیپ چیکنگ کے لیے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے تعاون کیا یہ ہوتا ہے ایک ایڈوکیٹڈ جو ایک شہری ہے وہ اپنی جب ذمہ داری سمجھتا تو اس طریقے سے کوپریٹ کرتا ہے اگر اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی محدود اگر تعداد میں ہو کر اگر یہ یہاں پر چھے پرسنٹ کا یہ فرق لے کے آ سکتے ہیں تو آپ اپنی پولیس سے اتنے زیادہ بھی مایوس مت ہو یہ اگر ان کی تعداد اگر بڑھا دی جائے تو یقیناً اس سے تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اہلکاروں کی اور پولیس کی یقین مانی ہے کہ حالات اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں ابھی تقریباً آپ کو کتنی نفری اور اگر مل جائے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر میں زیرو تک لے کے آ سکتا ہوں جتنی آپ نے بتائیے اگر اس کی ڈبل ہو جائے تھے میں لیے بہت بہتر ہے لگ بھگ کم سے کم کم سے کم یہاں پر میرے خال میں کہ ایک صاحب جو ہے ان کو روکا گیا ہے اور انہوں نے وہی والی غلطی کی ہے میں یہاں پر ایک بات بولنا چاہوں گی میں ساکر باپ سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو روکا کچھ لوگ تعاون کرتے ہیں جیسے کہ بھی وہ کیا تھا لیکن ابھی ایک شخص جو تھا وہ روکنے کے باوجود جو تھا وہ مصر تھا کہ کسی طریقے سے وہ چیکنگ کو وائٹ کرتا ہے اب یہ ملے بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ آپ لوگوں سے علجنے کے بجائے ہوتے وہ انوسنٹ ہیں آپ لوگوں سے علجنے یا پھر پولس کو چیکنگ کروانے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ دور لگا دیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ غلط ہے ان کا طریقہ غلط ہے آپ شہری ہیں ہم آپ کے تحفظ کے لیے موجود ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم چیک کریں کوئی کمنل ہمیں اس میں بہت کمنل مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ خود اپنا نقصان یہاں پہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہوں گی عام لوگوں سے اپنے اور میری طرح کے عام لوگوں سے خدا کے لیے اپنی جان کو محفوظ بنائے اور کوئی رسک نہ لے اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہو جکے جہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کی غلطی ہے آپ کو موت کے دخانے پر پہنچا دیا ہے جب کوئی پولس یا پھر جب کوئی سیکیورٹی اہل کار آپ کو چیک پوسٹ جب کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو رکنے کا اشارہ کرے تو خدا کے لیے رک جائیے بھائی آپ روزانہ یہاں پہ آنا جانا ہے آپ کو یہ بتا ہے روزانہ چیکنگ ہوتی ہے اور آپ پر عام سے کروا دیتے ہیں چیکنگ کا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس علاقے میں کیونکہ آپ یقیناً اگر یہاں پر آ رہے تو آپ ہی کا علاقہ ہوگا تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے بلکل بڑا ہو رہا ہے وارداتیں بڑی ہوتی تھیں اب کافی اثر ہے اس چیز کے لیے آپ کچھ بہتر ہے آپ کے سامنے کبھی یہاں پہ کیونکہ بڑی بدنام جگہ کسی زبانے میں کہلاتی تھی بابا مور تو یہ کبھی ایسا ہوئے آپ کے سامنے اس علاقے میں کوئی واردات آپ کے ساتھ یا آپ کے پیارے کے ساتھ ہوئی ہو ایک دفعہ ہوا تھا سائمہ کی طرف ہوا تھا اس طرف ہوں اچھا اب اس علاقے کو اگر میں آپ سے کہوں گی کہ اس سنیپ چیکنگ اور مطلب کاروائیوں کے بعد آپ اگر دس میں سے نمبر دینا چاہیں تو کتنے نمبر دیں گے کہ یہاں پہ کتنا امن اور کتنا سیکیورٹی کا جو ماحولیں وہ مستحقم رہا ہے اور کتنے ابھی تک وارداتیں ابھی تک ہو رہی ہیں اگر دس میں سے نمبر دینا چاہیں تو کتنے دیں گے آپ ایٹ پوائنٹ فائف آپ بہت نمبر دیں گے آپ بتائیے گا کہ آپ کو بھی روکا گیا ہے تو سنیپ چیکنگ روزانہ ہو رہی ہے جی جی بالکل اور یہ بتائیے گا اس سنیپ چیکنگ سے آپ کو کوئی اہلِ علاقہ کے ہونے کی حیثیت سے آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے فائدہ نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے جی بالکل پہلے یہاں پہ کیا حالات تھے اور اب یہاں پر اس سنیپ چیکنگ سے کیا فائدہ ہوئے کافی حالات قراب تھے لیکن الحمدللہ اب تو پولیس نظر آتی ہے حالات بہتر ہیں سنیپ چیکنگ کس وقت سے کس وقت تک آپ کو پولیس نظر آتی ہے یہ وقف ہے وقف ہے دو دو گھنٹے بعد ہے جو نا پولیس نظر آتی ہے کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی آگے پیش ہوتے ہیں کبھی اندر کئی نہ کئی لازمی موجود ہوتی ہے وارداتوں میں کمی آئی ہے جی جی الحمدللہ سنیچنگ میں جی جی بالکل آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں جی جی بالکل بہت شکریہ آجا یہاں پہ ایک اور گاڑی کو روکا گیا ہے اور جو ہے ایک منٹ ایک اور گاڑی کو روکا گیا ہے جی میں تلاشی لے رہے ہیں ابھی چیک کر رہے ہیں تابون کر رہے ہیں جی جی چیک کر رہے ہیں ابھی صورتحال کا پتہ چل جائے گا اور ان کی ڈکی کے اندر صرف چاول ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ تو یہی پہ پتہ چل گیا لیکن ابھی پولیس دیکھے گی کہ اس کی مکمل طور پر تلاشی میں ابھی در دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیکنگ کی جاتی ہے سر بائی دوئے آپ نے اپنی گاڑی بہت ساف ستری رکھی ہوئی ہے رائی سے آپ نے اپنی گاڑی بڑی ساف ستری رکھی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے تابون بھی بڑی اچھے طریقے سے کی ہے ہمارا کام ہے اپنے پولیس فالوں کے ساتھ اگر کوئی گاڑی چیک کرنا چاہے تو یہ موشٹ ویلکہ بھی ہم چلے چیک کر آ سکتے ہیں میں observe کر رہی تھی اس طرف سے کہ آپ تابون کر رہی یا نہیں جیسے آپ نے فون اٹھایا میں نے کہا آپ شاید آپ کسی کو فون ملائیں گے کہ بھئی ان سے بات کر رہے لیکن آپ نے فون رکھا اور بڑے رام سے پوری جہانت ہے کہ اس نے کہا میرے بیٹے سے بات ہو رہی تھی جب میں نے فون رکھا ہے نہیں میں نے دیکھ رہی تھی کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تابون کیا سر یہ بتائیے آپ اسی علاقے کے لئے ہیشی ہے سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بہت برا اس کا ایک ایمیج بناوا تھا کہ یہاں پر ڈکیتی اور سنیچنگ چاپیس اگھڑے ہوتی تھی ابھی اس سے فائدہ ہوا ہے سنیپ چیکنگ لیکن ابھی ماشاءاللہ چیکنگ کرنے کے لئے یہاں موبائل گھڑی ہوتی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں پہلے کے اس پر ابھی جو ایریا یہ ماشاءاللہ بہت ڈیویلپ ہو گیا لیکن ابھی بھی کبھی بار واقعات اس قسم کے ہو جاتے ہیں لیکن الحمدلہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے یہاں پر ایمپرومنٹ آ رہی آپ اپنی نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ آئی ویٹنس اس چیز کے کہ یہاں پر بہتری آئی ہے بلکل بہتری آئی ہے ماشاءاللہ بہتری ہے اور دس میں سے نمبر دینا چاہیں کتنے نمبر دیں گے پہلے کے حالات میں اور آپ کے حالات میں اگر میں پہلے کیا آپ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو یہاں سے بلکل سرناٹا ہوتا تھا یا ٹریفک فولو اتنا ہوتا نہیں تھا اب ڈی 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 بائی ڈی جو ہے یہاں پر ایمپرومنٹ آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بہتری ہے یعنی تقریبا آپ سات نمبر دے رہے ہیں دس میں سے سات نمبر دے رہے ہیں تو ایک اچھی کامش پولیس کی میں آپ کے طرح سے صحیح کہوں گا کہ آپ عوام بھی تھوڑی سی آویر ہو عوام کو بلکل بھی اس کا اندازہ نہیں کہ ہم کس مقصد سے ہم موجود ہیں میں یہاں پر ایک دفعہ کہوں گی اگلی پوائنٹ ہمارا اس وقفے کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو ہم دون منٹ چورنگی سے آپ کو جوائن کریں گے وہ پوست آپ کو دکھائیں گے اس جگہ بھی حالات کسی زمانے میں نورمل نہیں تھے لیکن ابھی جس طریقے سے یہ نوجوان یہاں سے گیا ہے اور جس طریقے سے وہ شاؤٹ کرتا وہ گیا ہے اس دوران میں کئی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ساری پھر نفری جو ہے وہ ایک جگہ انگیر ہو جائے گی تو ایسے میں کئی ایسے مجرمان نکل سکتے پولیس اپنی ایک ہزار اگر فیصد وہ اپنی 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 وہ تمانائی خرچ کر کے اور وہ اپنی فرشناسی کے ساتھ اپنا کام اگر کر رہی ہے تو صرف اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اپنے عوام کی طرف سے ان کے اندر سے کہ جو کہ کسی بھی آنے والے کسی وقت میں اگر کوئی خدا نہ قاسطہ کوئی بھاردات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یاد رکھئے گا کہ آپ کسی ایک فیصد صحیح آدھا فیصد صحیح لیکن آپ بھی ذمہ دار ہوں گے یاد رکھئے گا دو منٹ چورنگی سے وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے میرے ساتھ رکھئے گا دو منٹ چورنگی بریک کے بعد جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری آپ سے جب ملاقات ہوگی وہ دو منٹ چورنگی سے ہوگی اچھا آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہ دو منٹ چورنگی ہے جو لوگ نہیں جانتے ایسی تو آدھا زیادہ کراچی جانتا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ دو منٹ چورنگی سے اگر آپ سائمہ ایرابین ملہ تک اگر آپ جا رہے ہیں جانی تک جا رہے ہیں تو اگر آپ لٹے بغیر چلے گئے تو یقینا یا تو آپ کی ماں کی دعا ہوگی یا آپ کے ساتھ کوئی معجزہ وقو پذیر ہو چکا ہوگا کیونکہ ایسا ممکن نہیں یہ ایک زمانہ ایسا رہا تھا سکت میری ساتھ ساکب موجود ہے ساکب دو منٹ چورنگی ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جب ہم بابا موڑ کی طرف ہم اگر جاتے ہیں تو بیچ میں سے دو کٹ ایسے نکل رہے ہیں یہاں پر تسلسل کے ساتھ شادی ہال ہے چھوڑے شادی ہال ہے اب وہاں پر ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر ایسی بھی بارداتے ہوئی ہیں کہ جو چھینہ جھپٹی خواتین کے ساتھ کی گئی ہے زیورات اتارنے کے لیے وہ تو کی گئی ہے بچارے وہ جو کیمروین اندر گئے ہوتے تھے ڈرون اور اپنے کیمرو وغیرہ لے کر وہ تک لٹیں اب وہاں بھی کیا حالات ہیں وہ ویسے حدود بلال کالونی کی ہے لیکن ابھی ان واقعات میں بہت کمی آواق ہو گئی ہیں اب ایسے واقعات شاز و ناظری ہوتا ہے اسٹیچنگ ہے لیکن ایسے واقعات دیں کہ پوری پوری بارد لوٹ کے لے جائیں ایسا نہیں ایک زمانہ تھا کہ اس میں ہوتا تھا آہ بالکل ایسا تھا لیکن اب نہیں ہے اچھا شادی ہال جو ہے وہ پہلے ابھی کوئی ایک سا ڈیر سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے کہ ناظبہ بات کے شادی ہال تھے وہ پوائنٹڈ ہو چکے تھے کہ وہاں پہ اگر آپ رات کے وقت میں جا رہے ہیں تو وہاں سے لٹے بغیر آپ آیا نہیں رہے وہاں پہ وارداتیں اتنی تسلسل کے ساتھ ہو رہی تھیں اسی طریقے سے اس پٹی کے اوپر بھی آگے بہت سارے شادی ہال ہیں اس کے لیے کوئی نفری جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے پیٹرولنگ وغیرہ اس کی کی جا رہی ہے یا وہاں پر بس ابھی ان کے موڈ کے پٹیپنٹ کرتا ہے کہ اگر وہ آرداتیں نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے نہیں نہیں ایسا نہیں پیٹرولنگ ہے باقیادہ پیٹرولنگ ہے سنیپ چیکنگ ہے ہمارے شائن فورس ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے متوادر جو مقابلے ہو رہے ہیں وہ شائن فورس ہی کر رہی ہیں کیا کام آپ کے لیے آپ کے سپورد ہے بس چیکنگ کرتے ہیں لوگوں کی جانج پرتال کرتے ہیں نشاوروں کو دیکھتے ہیں ان کے علاوہ جو ڈکھیت گھوم رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عوام کی افادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سپیشل تاس جو ہے انٹی گرائم جی یہ جو کرائم ہو رہا ہے سنیچنگ ہو رہی ہے ساکیب ان کی جو تعداد ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے جو کہ آپ کی پولیس کے آپ کی تھانے کی تعداد ہے یا اس سے یہ انگلوڈ ہے انگلوڈ ہے ان کی تقریبن کتی تعداد ہو بھی ساری ان کی تقریبن کتی تعداد ہو یہ ہماری شاہین جو ہے ڈیلی چار بائکس دن میں ہے اور چار بائکس دورات میں سیکنڈ شفت میں دو شفتیں چلتی ہیں شاہین فورٹس کی جو ڈیوٹی آرز ہیں آپ کی کیا ہیں تو آپ کی دو شفت میں آپ کا یہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے جس وقت آپ کو تو لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا یہ ہے جس وقت آپ کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے رات کا وقت سپہر کا وقت صبح کا ارلی مارننگ کا وقت یا پھر یہ والا وقت رات کا وقت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے اور یہاں پہ اسی عبادی ہیں کچھی عبادی ہیں لائٹ جاتی ہیں تو اس کے وئے سے کرائم زیادہ ہوتا ہے اس کے وئے سے ہمیں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ شیٹنگ آرز میں سنیچنگ کی باردہ زیادہ ہوتی ہیں بیسیکلی انٹی کرائم آپ نے جس طریقے سے بتایا اس میں سنیچنگ اور ٹکیتی تو آئی جاتی ہے یہ گھٹکا مابا اور یہ جو کاروبار کرنے والے اگر یہ اپنا بال لے کے جانے کیا ان کی پکڑ بھی ہوتی ہے جیسے چرس وغیرہ ہے ان کو بھی روکتام ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے ان کو منع نہیں گئے لیکن اسپیشلی ان کا ٹاسٹ انٹی کرائم تو ابھی یہاں پر جو ہے وہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی گاڑی بغیرہ روکی نہیں گئی ابھی کاروباری کیا مطلب یہاں پہ ابھی جانے دیا جارے ہیں چیکنگ ہو رہی ہے باقیادہ ہو رہی ہے چیکنگ ہو رہی ہے تو جس جگہ چیکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ درہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام علیکم سر سناپ چیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے ہاں فرق تو پڑے گا کیونکہ پڑے گا یا پڑڑا ہے نہیں پڑھ تو رائے کیونکہ وانٹڈ لوگ ہیں کہیں سے بھی گزر ہو سکتا ہے مہم تو ضروری ہے تاون کرتے ہیں آپ پولیس کے ساتھ بلکل حق ہے ان کا حق ہے ہر بندہ برا نہیں ہے کسی بھی فورس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسی علاقے کے رہیشی ہیں یہ مجھے بتائیے پہلے تو یہاں پر بڑی ڈگیتی بڑا فرق پڑے میری اپنی بائک چلی گئی ہے میں گھر گیا ہوں واپس آیا ہوں کھانا لینے پانچ منٹ بات آج تکی تاریخ پہ آپ کی وہ بائک ملی یا نہیں میں پیچھے بھی نہیں گئے جھوٹ نہیں بولوں گا پیچھے کیوں نہیں گئے میں اکثر یہ صرف آپ نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب بائک چلی گئی تو چلی گئی حالانکہ مجھا پتا ہے کہ بائک جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایتا بڑا نقصان بلکل مزدور بندے ہیں تو دکھ ہوا لیکن اب معاملات جیسے ہم نے چلو اللہ مالک ہے سر یہ کیا یہی کانفیٹنس ہے کہ آپ رات کے وقت میں باہر نکل رہے ہیں پہلے تو رات کے وقت نکلنا اب تو ہے سر ساکیب آگا ہے ماشاءاللہ یہاں تو السلام علیکم السلام علیکم سر علیکم السلام سر ساکیب چیکنگ ہو رہی ہے دو منٹ چرنگی کا یہ علاقہ ہے اور کسی زمانے میں ڈکیتی یہاں سے اگر کوئی نکل جاتا تھا لٹے بغیر آگے والے راستے سے تو ایسا کہتے تھے کہ بھئی کوئی معجزہ ہی ہوگا یا پھر ماں کی دعا ہوگی اب حالات آپ کو اس ساکیب چیکنگ کیا آپ کو اثرات نظر آ رہی یا نہیں بہت اچھے لگے میرے کو یہ حالات اور یہ میں کہتا ہوں یہ یہاں ہی بنی ہر جگہ پہ ہونا چاہیے یہ جس سکی سے یہ سکتی ہے نا آج سے پہلے ہو جاتی تھے نا آج اتنے لوگ جو نا جن کے موبائل چندے نا جن کے پرس چندے نا ان کے پیسے چندے اور یہ بہت اچھا انتظام ہے یہ سناپ چیکنگ اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق ڈالائے اگر میں آپ سے پہلے بھی لوگوں سے پوچھتی رہی ہوں اگر میں صرف دو مینٹ چننگی میں اگر آپ سے پوچھو اس سناپ چیکنگ کے اثرات تو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے دس میں سے میں جو نا پندرہ نمبر دوں گا آپ کتنے مطمئن ہیں بہت زیادہ مطمئن ہوں یہ بتائیے کبھی اس جگہ سے نگلتے باقت آپ کے ساتھ کوئی واردات یا آپ کے کسی پیارے کے ساتھ بہت پہلے ہوئی تھی میرے ساتھ سمجھے نا بچی کی شادی ہوئی تھی میں کارڈ وارڈ بارٹنگ لیا جب میرے سب کچھ چین لیا تھا لیکن اب جو نا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سکون ہے سر وہ جو سامنے سڑک آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو جاننے والے ہوں گے یہ سڑک تو وہ سڑک ہے کہ جہاں پر تو ڈکیتوں کا جیسے راج ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا آپ یہاں پہ کیا میں جا سکتی ہوں اگر میں جانا چاہوں اپنے ٹیم کے ساتھ اپنی گاڑی میں تو میں جانے کی حمد بہت آرام سے جائیں گی اور واقعی میں جو یہاں پر یہ جو اس وقت یہ ہمارے ساکیب بھائی ایسے جو یہاں پر جب سے آئے میں نے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سکتی میں نے لوگوں سے اچھے طریقے سے میں نے دریافت کیا پروگرام کے دوران میں جو اس علاقے کے رہائشی تھے جو یہاں سے گزر رہے تھے رینڈم لی میں نے لوگوں سے معلوم کیا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حالات اب پہلے کی نظمت کافی بہتر ہیں اگر یہاں کے حالات اور صرف اس کا جو ایک مین پوائنٹ ڈکال رہا وہ یہ کہ نفری پوری نہ ہونے کے باوجود یہ ہو رہا ہے اب نفری پوری ہو جائے تو سوچئے کہ یہ کارکردگی اور بھی بہتر ہو سکتی ہے کراچی میں امن قائم کرنا یہ کوئی اتنا بڑا کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی ناممکن کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے یاد رکھیے ہم نے ایک وقت دیکھا تھا اس کراچی کے اندر جب ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک دھماکے کو دیکھ اس کی باز کو سنکے اگر آپ باہر نکل رہے تو دوسرا دھماکہ بھی ہو رہتا تھا روزانہ کی بنیاد پہ وہ دھماکے ہو رہے تھے رکے نا اللہ کا شکر ہے روکا نا ان کو اس سے زیادہ بدترین حالات تو ہم نے کوئی اور نہیں دیکھے جب ہر گلی کے نکڑ پہ آپ کو ایک لاش ملتی تھی خدا نہ خواستہ ایسے تو حالات وہ والے حالات تو اب نہیں ہیں ان کو بھی تو کابو کیا گیا نا اگر وہ والے حالات کابو کیا جا سکتے ہیں تو یہ سٹیچنگ کیا اور دیگر جو ڈکیتیوں کے وارداتیں ہیں ان کو بھی کابو کیا جا سکتا ہے صرف سٹیچنگی سے اور اپنی نفری پوری کر کے اتنا پرگرام میں آپ کو یہ دکھانا ہے باقی اپنے فیڈبیک سے آگاہ ضرور کیجئے گا اس پرگرام کے حوالے سے ہی تیرا کے مسلسل ہم مختلف جا کے زون میں زونز میں بھی جا کے ہم پرگرام کریں گے مختلف جو تھانے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی یہ پرگرام کریں گے آج ہم نے یہ آپ کو دکھایا یہ ہماری معلومات کی مطابق یہ وہ جو آج کے پرگرام میں ہم نے آپ کو ڈومین دکھائیں ہیں تھانے اجمہرن اگری کے یہ سب سے زیادہ چیلنجنگ تھے لیکن ہمیں تھوڑی سی تسلی تھوڑی سی تسلی ہوئی مکمل تسلی کا ہمیں انتظار ہے فیل وقت آج کے پرگرام سے مجھے دیجئے اجازت حالانے کے بعد مجھے دیجئے